ٹیکسٹائل ٹریڈرز اسوسییشن کے وفت کا پنجاب سے سیٹیز آثورٹی کا دورہ شیئرمن چوہدری محمد تارک سمیت پانچ ممبران کے وفت کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا لاہور پولیس کا پیشہور بھکاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ڈی آئی جی آپریشنز سوہیل چوہدری کے حکم پر چار سو اٹھانوے پیشہور بھکاری گرفتار کر لیے گا انویسٹیگیشن پولیس فیکٹری ایریہ لاہور نے قتل میں مطلوب اشتہاری ملزم نادر گجر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا اور تھانہ بھیرہ سرگودہ پولیس نے نیجی بینک میں رکم چھیننے والا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں توبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا ٹیکسٹائل ٹریڈرز اسوسییشن کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آثوریٹی کا دورہ چیئرمن چودری محمد تارک سمیت پانچ میمبران کے وفت کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توسیف سبی گوندل اور شفٹ کمانڈرن شاہد چدر نے تفصیلی بریفنگ دی کیمرو کی مدد سے شہر بھر کی مونیٹرنگ اور ون فائف امرجنسی رسپونس سسٹم کی ورکنگ بارے بتایا گیا شفٹ کمانڈر شاہد چدر نے کہا ہے کہ سیف سیٹیز کے انٹیگریٹر نظام کی بدولت پولیس رسپونس ٹائم میں نمائی بہتری آئی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توسیف سبی کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس ومن سیفٹی ایپ خواتین کو تحفظ فرام کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے اس موقع پر چیئر بین ٹیکس ٹائل ٹریڈرز اسوسییشن چودری تاری کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی جیسے پروجیکٹ پاکستان میں مئیشت کی بہتری کے لیے ناگوزیر ہیں سیف سیٹی پروجیکٹ کی بینول اقوامی سطح پر تشیر سے انویسٹرز کو راغت کیا جا سکتا ہے پنجاب سیف سیٹیز ایتھاریٹی کا انٹیگریٹر نظام اور ورکنگ مثالی ہے لہور پولیس کا پیشہور بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے دی آئی جی آپریشن سہیل چودری کے حکم پر چار سو اٹھانوے پیشہور بھیکارے گرفتار کر لیے گئے دی آئی جی سہیل چودری نے دیویجنل ایس پیز کو کاروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا گداغروں کے منظم گروہ کو پکڑنے کے لیے انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کریں مازوری کا روپ دھارنے والے بہروپیوں کو گرفت ملیں ان کا مزید کہنا تھا کہ لہور شہر کے باسیوں کو بھیکاریوں کے ہاتھوں یرگوال نہیں بننے دیں گے شہری ایسے اناثر کی حوصلہ شکنی کریں اور پولیس کا ساتھ دیں انویسٹیگیشن پولیس فیکٹری ایریا لہور نے قتل میں مطلوب اشتہاری ملزم نادر گجر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم نے چند ماہ قبل سنوکر کلب میں معمولی تلخ کلامی پر شہزاد کو قتل کیا تھا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل کے مطابق پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی انویسٹیگیشن تھانا گارڈن ٹاؤن لہورڈ کے ایت گینکز کے خلاف سرگرم دو گینکز کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ایسپی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن زین آسن کے مطابق ملزمان سے چودہ لاکھ روپے کی ریکاوری، موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان نے دورانے تفتیش پنتالیس بارداتوں میں ملووث ہونے کا اعتراف کیا ہے ایسپی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن کا کہنا تھا کہ جرائیم پیشان آسر کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ڈالفین سکارڈ کا چوری شدہ، جالی نمبر پلیٹ، مشکوک اور اپلائیڈ فور موٹر سائیکلوں کے خلاف پریک ڈاؤن جاری ہے ڈالفین سکارڈ نے 117 موٹر سائیکلز کے خلاف کانونی کاروائی کی جالی نمبر پلیٹ اور چوری شدہ 95 موٹر سائیکلز برامد ہوئیں جبکہ مشکوک، اپلائیڈ فور، نامکمل دستہ ویزاد کی حامل 22 موٹر سائیکلز کو کانونی کاروائی کے لیے تھانوں کے حوالے کیا گیا ایس پی ڈالفین ساد عزیز کا کہنا تھا کہ کبزر پلیس میں لی جانے والی موٹر سائیکلیں ای پولیس ایپ پر چیک کی گئی تھی راولپنڈی چونترہ کے علاقے میں خاتون سے زیادتی کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق واقعہ 5 جون کی رات پیش آیا اور 7 جون کی شام پولیس کو ریپورٹ کیا گیا چونترہ پولیس نے خاتون کی درخواست پر فوری مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم عبداللہ کو گرفتار کر لیا ملزم کے ساتھی کی تلاش جاری ہے سی پی او راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا ایس پی صدر احمد زنیر چیما کا کہنا ہے کہ میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا خاتین سے زیادتی کے معاملے پر زیرو ٹولرنس پولیسی ہے جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ملزم نے بینک کے اندر ہینڈ گرنیڈ دھماکہ کر کے آٹھ لاکھ انناسی ہزار روپے کی رکم لوٹ لی تھی سرگودہ پولیس نے دن رات محنت کر کے جدید اور روایتی طریقے تفتیش کو اپناتے ہوئے وکوے میں ملاوث ملزم محمد نومان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ملزم سے تین لاکھ پندرہ ہزار روپے کی لوٹی ہوئی رکم اور ایک عدد ہینڈ گرنیڈ بھی برامت کر لیا گیا ہے جو بم ڈسپوزل سکوڈ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھیجوائیا گیا ہے ملزم کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ای سی ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز ملزم